نمسکار آدھا میں ہوں وصیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رویل پتری کا آج میں موجود ہوں کلیکٹری سرکل پر جہاں عام آدمی پارٹی کے پرتیاسی پپو کروشی مہاوان ریلی کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ آئے ہیں آئے ان سے بات چیت کرتے ہیں نامنکن ریلی کو لے کر کیا کہیں گے آپ نامنکن ریلی کو لے کر دیکھئے نامنکن ایک چناؤں لڑنے کی پرکریہ ہے بھرنا اور کہنا تو یہ ہے کہ ہم جو عام آدمی پارٹی جو پردیس میں آئیے وہ وکاس کے مددے پر آئیے اور وکاس عام آدمی پارٹی کو وکاس بتانے کے لیے کوئی کسی وکلپ کی ضرورت نہیں ہے جو عام آدمی پارٹی نے دلی اور پنجاب میں کر کے دکھایا ہے شاید دیس میں کسی نے کر کے نہیں دکھایا اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنتا کو سکسا اور سواستے کے لیے سب سے بڑی پرات مکتا ہے سکسا اور سواستے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اگر مالک ہمیں موقع دے گا جنتا کا ہمیں آشرواز رہے گا تو ہم سب سے پہلے سکسا اور سواستے کے لیے کام کریں گے ہسپٹیلز، سکول، کولیج وغیرہ کے لیے پارکوں کے لیے سڑکوں کے لیے ہماری پرات مکتا رہے گی کہ برشتہ چار پہ کابو پاس آگے ہیں جس طریقے سے آج برشتہ چار نے ہمارے دیس کو کھوکلا کر رہا ہے تو یہ ساری ہماری پرات مکتا ہے اور ہم میدان میں آگے ہیں ہمامل چھہتر ہماری کونسٹینسی ہے اور جور سے مجھے دار چناؤ لڑیں گے اور پہلی بار احساس ہوگا کونگریس اور بی جی پی کو کہ شاید اب پریورتن آ رہا ہے آپ کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ بی جی پی سے بلکل بی جی پی کا ہمارا مقابلہ رہے گا اور ہم جیتے ہی ہیں کیونکہ جنتا ہے جنتا برطمان میں بابا جی وکاس کے کاریوں کو نہ دکھاتے ہوئے وہ بول رہے ہیں کہ منڈر کا نرمان کروائیں گے اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھئے جی پور کی عوام جو ہیں سروے سمجاج ہندو مسلم سی کسائی انہوں نے کبھی سمپردائک پر بوٹ نہیں دیا جی پور نے اور بابا جی جو ہوتے ہیں یا مول بھی جو ہوتے ہیں وہ دنیا کی جو رہن سین اس سے الگ مہاتما ہوتے ہیں مول بھی ہوتے ہیں وہ ایک سنیا سی جو کہتے ہیں جس کو ان کا دنیا کے لوہ سے کوئی لالچ نہیں ہوتا جو لوگ پہلے سے ہی کریمنل اپرادی گتی ویڈیو میں رہے ہوں تو ہمارے ہندو بھائی بھی اتنے تو پاگل نہیں ہیں کہ ان کو بابا یا کوئی سیکولر جم مان کر کے یا کوئی ایسا مان کر کے ان کو ووٹ دے دیں گے وہ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں وہ پہلے ہندو بھائیوں کی کئی جمینوں پر میں نے جو سنا ہے ان پر مقدمے درجیں کئیوں کی جمینوں جمینیں آویز روپ سے کٹ کر بیچی گئی ہیں فرجی وادوں کے مقدمے درجیں تو آج ہندو بھی سب سمجھتا ہے یہ جو جہریلی مان سکتا ہے ہندو مسلمان مندر مجید کی وہ اب چلنے والی نہیں ہے میں آپ سے جاننا چاہوں عام آدمی پارٹی اور بھی تھی تو عام آدمی پارٹی جوین کرنے کی کیا وجہ رہی عام آدمی پارٹی جوین کرنے کی وجہ میں نے بتائی نہیں کہ جب دیش میں موٹ آ کر کے دیکھتے ہیں تو ہر آدمی جیب کی لڑائی لڑ رہا ہے اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی پارٹی ہے تو بھی جیب کی میں کہہ کروں میں پہلے اس چیز کا جواب دے دوں ہر آدمی اس چیز سے دیکھتا ہے کہ میرے کو میری جیب کیسے بھرنی ہے میری کرسی کیسے بچانی ہے عام آدمی پارٹی دیش میں ایک ایسی پارٹی ہے جس نے یہ پرمان کیا ہے کہ دیش میں بکاس کیسے ہو سکتا ہے آج دلی میں جاؤ اور پانسو میٹر پر آپ کو کلینک ڈسپینس نہیں مل جائے گی آج پردیش میں جو ایک کروڑ کی سکشہ بچے کو مول کرانی پڑ رہی ہے وہ عام آدمی پارٹی دلی میں پھری کروا رہی ہے تو یہ بہت بڑی ہے بجلی پھری بس کا مائلہو کا کراہ پھری مائلہو کی سرکشہ برسٹہ چار پر روک تو یہ عام آدمی پارٹی کر سکتی ہے اس لئے عام آدمی پارٹی جون کری رہی بات آپ نے دوسرا سوال کیا پوچھا کہ بھی پارٹی اگر عام آدمی پارٹی بجلی پی پارٹی ہوتی تو عام آدمی پارٹی کے بڑے بڑے نیتہ جیل میں نہیں ہوتے آج نہیں ہوتے ایک سوال کی آپ جیت کو لے کر کتنی آسوست ہیں ہم سو پرسند آسوست ہیں ہمارے کارکردہ بوت لے ویل پہ آم آدمی کے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھی جو ہے جمعین اس طرح پر مہنتی ہیں سب ہمارے ساتھ کرپٹیڈ لوگ نہیں ہیں ہمارے ساتھ بھوم آفیا نہیں ہیں ہمارے ساتھ ایماندار اچھے لوگ ہیں اور اچھے لوگوں کے چہرے پر ووٹ ملتا ہے ایک سوال لاشٹ آپ کے یہاں جو پپو گریشی صاحب آپ میں سے جانا چاہوں ہوا میل ویدھان صاحب میں کب سے پریاز کر رہے ہیں اور کیا کیا آپ نے ابھی تک دیکھیں میں دو جار آٹھ سے چناؤں میں نے لڑا تھا تب سے میں راجنتی میں سکری ہوں بیچ میں میں تھوڑا سا آج سے قریب دو جار دس گیارہ بارہ میں تھوڑا میں بیک تھا اس کے بعد دو جار چودہ سے پھر میں سکری تھا دو جار اٹھارہ میں محیز جی کو سمرتن دیا تھا اور وہ جیتے بھی تھے اور سمجھ کے لیے کیا کام کیے ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہو کہ جہاں بھی کسی کے ساتھ انیائی ہوتا ہے چاہے وہ عام آدمی کرے چاہے پرشاسن کرے اور چاہے سرکار کے نمائندے کرے امام نے آواز بلند کیا اور آواز بلند کر کے ہر ونچیت کو نیائی دلایا نیائی سے ونچیت نے دیا شکتی سنگرش کیا ہے شکتی کے ساتھ اور دیش کے سمیدان کی پالنے کے ساتھ اس کے اندر گھت رہتے ہوئے ہر پرتیک آدمی کی جہاں بھی جل موائی ہم نے آواز اٹھائیے اور جہاں وکاس کا مددہ ہے وکاس پہ لڑائی لڑیے لیکن ہم نے کوشش کریا آدمی کو نیائی ملے لوگ کہتے ہیں کہ پپو گریسی ہوا میل میں مہج جوشی کو ہرانے کے لیے آئے ہیں نہیں نہیں دیکھئے مہج جوشی تو چھناوی نہیں لڑ رہے مہج جوشی پہلے جب آپ نے مہج جوشی کے میرے پچھلے دو سال سے وچارک لڑائی تھی کیونکہ انہوں نے جو ہمیں وعدے کیے تھے ان پر وہ کھرے نہیں اتر پا رہے تھے اس لیے میرے ان کے وچارک لڑائی تھی وچارک لڑائی ہو سکتی ہے منبید ہو سکتا ہے مدبید کی کوئی بات نہیں ہے اور اب ان کو ٹکٹ بھی کٹ گیا ان کی اب ہماری کوئی ہماری ان سے کوئی جاتی لڑائی تھی بھی نہیں اور ہمارا چناؤ جو یہ ہے یہ یہ چناؤ نہیں ہے یہ اسی سنگرس کی گھڑی ہے کہ ہم اپنے آدمیوں کو نیائے کیسے دلا سکیں یہ سنگرس ہمارا لکشے نہیں ہے ہماری منجل نہیں ہے ہماری منجل سنگرس ہے اور چناؤ لڑنا اس کا راستہ ہے یہ تھے ہمارے ساتھ آم آدمی پارٹی کے پڑتیاں سی پپو گروشی جو بھائی صاحب کے ساتھ آئے تو کیا کہنا چاہیے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آم آدمی پارٹی جو بہت سب سے پہلے تو میں آپ کا نام نہ جاننا چاہوں گا نام سر میرا ہے رگبیر سونی میں رہتا ہوں سر برمپوری میں لڑی دانسو میں آتے تو کیا کہنا چاہیے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آم جن سے جو پریشان ہے کانگریش بھاچ بھا سے تو یہ آم آدمی پارٹی آئے اور جنتا کے لئے اچھا کام کرے شکچا چکت سا جو جنتا پریشان ہو رہی ہے کھئی پانی نہیں ہے کھئی بجھڑی گلائٹ نہیں ہے کھئی روڑوں کے گھڑے ہیں تو گھڑوں سے تھوڑی پریشان نہیں ملے پپو بھائی جیتے پپو بھائی جنسن کلیان کریں گے جنتا کا آم آدمی پارٹی نے پپو گروشی کو امیدوار بنایا ہے کیا لگتا ہے یہ صحیح کیا آم آدمی پارٹی ان کو امیدوار بنا کر بہت اچھا کیا بہت اچھا بہت اچھا پپو بھائی جیتیں گے اچھی ہوا میں لیدان سمہ میں دو برہمنوں کو بوٹ دیا گیا ہے ہوا میں لیدان سمہ میں برہمنوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور پپو بھائی کروشی ہے تو برہمنوں کے کے بوٹ دیکھو کچھ کونگریش میں جائیں گے پپو بھائی اماندار آدمی ہیں سب کے ساتھ سب کا بھی کاس ہے سر میں جعوید خان نام ہے میرا میں پیسے سے ایڈوکیٹ بھی ہوں دیکھو پچھلے دس بارہ سال سے پندہ سال سے پپو بھائی راجنیتی کر رہے ہیں ان کے راجنیتی کرتے ہیں ہم کافی سمجھ سے دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کے اندر یہ پایا ہے کہ یہ صاحب چھوی اماندار اور بالکل کرپٹیٹ نہیں ہے یہ نیسوار لوگوں کی مدد کرتے ہیں نیسوار لوگوں کے لئے کام بھر کرتے ہیں کرتے آرہے ہوا میل سہتر کا اور ان کے آس پاس کے سہتر کا کوئی بھی آدمی ان کو رات کو دو بجے تین بجے چار بجے بھی ان کو کول کر دیتا ہے تو رات کو ترند اٹھ کے اس کے گھر کے دوار پر کھڑے ملتے ہیں تو اس میں نیسوار بھائی رہے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں آنے والے سمیں ہمیں ہوا میل کے روپ میں ان کو یہ میلے دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہوا کے روپ میں کیا کہنا چاہیں گے بھائی صاحب پکا پکا سوچ لیا بھائی صاحب دن پہلے میں آپ کو دیکھا تھا میں نے پیسی سکے بہار وہ بات لگتی ہے اب ہمارے بھائی صاحب کو ٹکی نیملا تو میرے بڑے بھائی پپو آئی ہے ہم نے پپو آئی کو سمرتن دے دیا پور ٹیم ٹھیک ہے صاحب آپ بھی ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے صاحب جی صاحب میں یہ کھینہ چونگو کہ پپو آئی ہماری شان ہے پپو آئی کے سمرتن میں ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے پپو آئی ٹکی ہے محبا انہوں نے کام کرتاimage انہوں نے آج سے نہیں 10 سال 15 سال ہوگے ان کو انہوں نے بے بے انہوں نے کام کیا ہے اور کام کرتے رہیں اپکا کیا نام ہے ارفان محمد ارفان پپو آئی ہمارے بڑے بھائی ہے ان کے سمنتر میں ہمیں ہمیں جہاں پو آئی جاں بھی کام کرا تھے بڑے کام کراتے کہاں بھی جاؤ آپ آپ کو لگتا ہے یہ سیٹ نکال پائیں گے ہنڈیڈ پردن نبی کے نبی بردن سو پورے سو پہ سو سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بولو بڑی امید بار ہے ہوا مل چہتر سے پاپولار ہے جانتا چاہتی ہے ان کو آپ کا سمبرتن ہے یہ لڑ چکے چھنا میں سامجی کار کرتا ہوں ہوا مل چہتر سے دو یار تیرہ میں دو یار چودہ میں لوگ سب اجیپر سے لڑا مولانا عبداللہ جیز بھارتی یہ نام ہے میرا سمبرتن صحیح کار کرتا ہوں کو کے ساتھ ہوں ہمیشہ جو مولبوس ویدائیں جو دلانا چاہتے ہیں بڑیا کار کرتا ہوں اور آم جنتا میں لوگ پر یہ ہیں یہ سننے میں کیا آ رہا ہے کہ آپ بھی نامانکن بنے جارے ہو ہاں میں نامانکن نردالے میں نے فارم بھرا دا ہوا مل سے لیکن ابھی جمع نہیں کرایا ابھی سمبرتن سب کے ساتھ ہیں ہم جو بھی صحیح ویقتی ہیں ان کے ساتھ ہمیں کوئی دکت نہیں ہے اب نہیں بڑھ رہے آپ ابھی فیلال نہیں بڑھ رہے میرے پاس یہ فارم ابھی ان کے سمبرتن میں سمبرتن جو بھی بڑیا مہل بہت سویدہ ہے آپ جنتا کو دلائے گا جو بھی لوگ پر یہ ہے ہمارے چھتر میں بڑیا آدمی ہے جو بڑیا آدمی ہے